یہ ہو رہا ہے کہ آرمی چیف کی ایسی تیسی اس کی فیملی کے سارے انفرمیشن نکال کے سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی ہے آج آپ میرا انٹرویو اسی لیے کر رہے ہیں نا دیکھئے جب کسی بندے نے یہ کہا نا کہ اگر میں نہیں تو پاکستان نہیں تو بات ختم ہو گئی اس کے بعد اس کے بعد اس کے ساتھ ڈائل آگ ہی نہیں ہو سا سر اس کو پتا ہے وہ جنون طریقے سے نہیں آسکتا آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ حافظ صاحب عمران خان صاحب کے بہت بڑے فین تھے ریلی سوری ٹو سی حافظ صاحب کے اپنے دماغ کے اندر ان کا کتنا بڑا بھت ہوگا جو ٹوٹا ہوگا ایک پیک والے کی کیا اسلام میں سزا ہے پھر نہیں نہیں دیکھیں ان سے پہلے یہ والا ایک پیک والا جو بیان ہے نا یہ بھتو صاحب کے گلے پڑ چکا ہے اس طرح کی ٹیگ لگتے ہیں کہ یہ غدار ہے یہ اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے یہ یہ ریڈ لائن ہے یہاں پہ ریڈ لائن پرمنٹ نہیں ہوتی یہاں پہ اتنی دہشت ہوتی ہے کہ اس کے ایک چھوٹے سے چمونے کے خلاف آپ بات کر دیں سوچل میڈیا کے اوپر شاہب الدین کے خلاف ٹھیک ہے آپ کی ساتھ نسلیں گن کے جاتے ہیں وہ وہ کیا تھا وہ ایک چھوٹا سا پیادہ ہماری ریڈ لائن بھی آرگنائز نہیں ہے ٹھیک ہے میں ارز کر رہا ہوں اور یہاں پہ آج یہ ہو رہا ہے کہ آرمی چیف کی ایسی تیسی اس کی فیملی کے سارے انفرمیشن نکال کے سوچل میڈیا پہ ڈال دی گئی ہے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں ریڈ لائن پرمننٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے جیسے لوگ جو کہ ڈسپلن کے اندر رہ کے کھیل کے اصولوں کے اور قانون کے مطابق کھیل کھیلنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے تو جب ہم جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر دیاری باز آ گیا ہے تو سوشل میڈیا سے ویوز لیں گے کرونا روپے کمائیں گے ٹھیک ہے نا وہ دیکھیں گے کہ کدھر ہوا چل رہی ہے اس وقت ایک بندے کی نوکری میرے دس خطوں سے ہوئی ہے اور ابھی چند سال پہلے آج اس کے پاس میرے سے دس گناہ مہنگی گاڑی ہے ٹھیک ہے میرے سے دو گناہ بڑا گھار ہے اور شاید میرے سے کوئی سو گناہ زیادہ اس کا بینک بیلنس ہے ہم سمجھ رہے ہوں گے کس کی بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن جو اس کی اخلاقی حالت اس وقت تھی جب وہ نوکری لینے آیا تھا وہ اس سے کچھ سو گناہ نیچے چلا گیا ہوا اب دیکھئے یہ زیادہ بڑا نقصان ہے اس نے ایک مفید فرد بننا تھا سوسائیٹی کا اب وہ ٹوٹل انارکسٹ ہے کیونکہ اس کی انارکی سیل ہوتی ہے کسی سوسائیٹی کے اندر انارکی کی خواہش مند قوت ہیں اس سوسائیٹی کو توڑنے کی خواہش مند قوتیں ہی ہو سکتی تو وہ اس کو پرموٹ کرتی ہیں اس کو نہیں بتا کہ میری سوسائیٹی کی میرے اوپر کیا لائیبیلٹیز ہیں میری سوسائیٹی کے میری طرف کیا ڈیوٹیز ہیں ٹھیک ہے مجھے بینگ ایمبر آف دس سوسائیٹی کیا کرنا چاہیے اسے نہیں بتا اسے صرف ویوز چاہیے عوام بھی یہ دیکھنا پسند کرتی ہے آپ بات کئی اور نکل دے گی کہ عوام بھی چاہتی ہے کہ شیطان کا بھی عمل بیج میں آجاتا ہے کہ اس کو بھی انارکی پسند ہے اور وہ فساد پسند کرتا ہے زمین کے اوپر تو وہ شاید ہماری نفس بھی شاہتی ہو کیا ہے یہ بندہ بڑی ملک کے خلاف بات کر رہا ہے مایوسی پھیلا رہا ہے تو عوام بھی سننا پسند کرتی ہے پھر ایسے لوگوں کے ویوز بھی زیادہ ہوتے ہیں پوزیٹیو بات کرنے والوں کے ویوز بھی کم ہوتے ہیں مریضا صاحب ابھی شادی پہ ہمارے ہاں پنجاب میں شادی پہ وہ گولے چھوڑے جاتے ہیں وہ فضاء میں جا کے جو پھنستے ہیں ابھی باہر کوئی گولہ چھوڑ دے تو چاند لمحوں کے لئے ہماری توجہ تو ادھر جائے گی لیکن پھر ہم اپنے کام میں مصروف ہو جائیں ایسے ہی ہے یہ جو انارکسٹ کا نعرہ ہوتا ہے یہ اس طرح کا گولہ ہوتا ہے ایک ساکن پانی کے اندر ارتاش پیدا کرتا ہے پھر پانی کی سطح پر سکون ہو جاتی ہے ہم اگر وہ لہروں کا جو ارتاش ہے جو بہت شارٹ لیوڈ ہوتا ہے اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس نے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیئے تو ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے میں یہ بات کہوں گا اگری اگری وہ تبدیلی نہیں ہے وہ ایک ارتاش ہے اس نے سٹیٹس کو کو یا سکون کو یا معاشرے کے سرین فلو کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے معاشرے نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا امپیکٹ لیا اس کے بعد وہ پھر سرین ہو گیا پھر پرسکون ہو گیا اور یہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہی مناظر ہیں جب اس طرح کا کام بہت سارے لوگ کرنا شروع کر دیں تو پھر ہاتھا زیادہ ہو جائے گی صرف عمران خان کے اوپر آپ کے بڑے تابر توڑا حملے ہوتے ہیں کیونکہ اپنا سوال میں یہی سب کچھ ہے ایک تو اس کی وجہ کیا ہے اور تین بڑی وجوہات کیا ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص تعریف لائق نہیں ہے اس شخص کی تعریف کرنا نہیں چاہتا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے اس بندے کو یہ بس میرے میرے بندوق کی نشست سے بیٹھا ہوا اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں ریزن کیا ہے اس کا دیکھیں میں میری کوئی ان سے ذاتی پرخواہش نہیں ہے جب تک ان کے تعلقات حفیض اللہ نیازی صاحب سے اچھے تھے تو حفیض اللہ نیازی صاحب کے گھر پہ ان کے ساتھ کھانے پہ کئی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور میں وہ چھپا کے رکھتا ہوں ہماری کئی کٹھی تصاویر بھی ٹھیک ہے مجھے ان کو ذاتی پرخواہش نہیں ہے تصویر آپ کیا دیکھی نہیں میں سے میں نے پبلک ہی نہیں کی میں نے چھپا کے رکھی یہ بڑا انکشاف ہے کہ آپ کی تصویر موجود ہے میں نے تصویر ان کے ساتھ موجود ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے میں اب زندگی کے بونس پہ ہوں ٹھیک ٹھیک ہے نا جتنی ریٹائرمنٹ جتنی عرصے جتنی دیر کے اندر سرکار ریٹائر کر کے گھر بیج دیتی ہے اتنی عمر تو ہماری ہو گئی نا بلکہ تو اب باقی تو بونس ہے نا ایسے ہی ہے اس بونس کے اندر مجھے اس سوسائیٹی کو کچھ لوٹ آنا ہے اس سوسائیٹی نے مجھے اس لیول تک پہنچایا میں آج ہی دنیا مجھے اس ملک نے گھمائی ہے مجھے اعلیٰ عوضے دیئے ہیں ٹھیک ہے مجھے شہرت دیئے ہیں آج آپ میرا انٹرویو اسی لیے کر رہے ہیں نا بلکہ آپ رہ جاتے ہیں کسی بندگا کیوں نہیں کہا بلکہ اور ہماری لیونر کی بات ہے میں اس سوسائیٹی کو کچھ لوٹانا چاہتا ہوں بلکہ تو میں اس سوسائیٹی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انارکس سے بچنا چاہیے انارکس جو ہوتا ہے وہ بم باندھ کے گھر سے نکلا ہوتا ہے اس نے خود تو مرنا ہی ہوتا ہے ساتھ میں اس نے کئی سوہاگنوں کے سوہاگ اجارنے ہوتا ہے ساتھ میں اس نے کئی بچوں کو یتیم کر کے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنا انارکس سمجھتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ والا سپائی ہوں جو اس خود کچھ بمبار کو جا کے جب پھی ڈال لیتا ہے نقصان کم سے کم ہو اس نے تو پھٹنا ہی پھٹنا ہے نقصان کم سے کم ہو دیکھئے جب کسی بندے نے یہ کہا نا کہ اگر میں نہیں تو پاکستان نہیں تو بات ختم ہو گئی اس کے بعد بالکل اس کے ساتھ ڈال لاغ ہی نہیں ہو سکتا ملکہ اگر مجھے ہٹانا تھا تو پاکستان پہ بم مار دیتے اس کے بعد تو لائن لکھچ گئی نا کہ اس شخص کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتی میں نے یہ نہیں کہنا چاہ رہا اس کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے نا پھر تو ڈال لاغ ہی نہیں ہو سکتا پیسے وہ خود بھی ڈال لاغ پر بلیو نہیں کرتا وہ کہتا میں نے ڈال لاغ نہیں کرنا بس مجھے آپ جا کے اقتدار میں بٹھائیں جائے سے پہلے بٹھایا تھا سر اس کی کیا وجہ ہے اناپ راستی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے نہیں اسے پتا ہے دوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں بی بی سر اس کو پتا ہے وہ جنون طریقے سے نہیں آ سکتا ٹھیک ہے نا تو اس لیے کیونکہ پہلے بھی اس کو غلط طریقے سے لائے گیا تھا وہ کہتا مجھے پھر غلط طریقے سے لے کے آیا جائے سر کہتے ہیں کہ فلسطین کا معاملہ ہی نہ ہوتا اگر امران خان جیل سے باہر ہوتا بات کی جاتی ہے تو یہ اتجاج کیوں نہیں کرواتے ہیں ان کی رہائے کے لیے تو اتجاج ہو رہے ہیں پوری دنیا میں تو یہ فلسطین کیلئے کیوں نہیں ہوتے ہیں امریکہ کے اندر یورپ کے اندر انگلینڈ کے اندر اتجاج کروائے نا سر کہنے وہ mentally retarded لوگ ہیں ان کو جو narrative دیا جاتا ہے وہ اس کو رٹ لیتے ہیں ان کی ایک اپنی جو ہے نا وہ fancy world ہے جس کے اندر وہ رہتے ہیں اس کے اندر سورج جب چڑھتا ہے تو اس کی شکل امران خان جیسی ہوتی ہے چاند جب ابرتا ہے تو ان کی شکل امران خان جیسی ہوتی ہے پھول جب کھلتا ہے تو اس کی شکل امران خان جیسی ہوتی ہے کل ہی جب کھلتی ہے تو اس کی شکل جو ہے نا وہ pinky پیرنی جیسی ہوتی ہے ان کی یہ دنیا ہے اس کے اندر زندہ رہتے ہیں اور یہ جو cocoon جو ہیں ہر ایک کا اس کو روزانہ نا ایک فلم تھی matrix جی matrix کے اندر وہ بتاتے ہیں نا کہ مختلف egg type cocoons بنے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ نئے انسان اگا رہے ہوتے ہیں بلکہ clone بنا رہے تھے ان کے یہ ہر یوتھیے کا ایک cocoon ہے اور اس کی پرورش ہو رہی ہے جھوٹے information inflow کے اوپر ٹھیک ہے نا یہ organized کام ہو رہا ہے یہ صاحب بہت زیادہ اور نوجوان نسل جو پندرہ سے سولہ سے لے کے بائیس سال کی عمر ہے میرے خواہد سے وہ زیادہ target میں سوٹ نہیں ہر وہ بچہ جو اس سے جڑا ہوا ہے موبائل سے جڑا ہوا ہے اور خاص طور پر وہ ماں جو بچے سے جان چھڑانے کے لیے اس کو موبائل دے دیتی ہیں تین چار سال کی عمر میں وہ زیادہ خطرناک ہے اس کے لیے reality ہی یہی ہو گئی ہے جو وہ جھوٹ بکر رہے ہیں وہ reality ہے اس کے لیے counter کیسے ہوگا اس کا اگر ایک بچہ اگر دس بارہ سال کا بچہ اگر اس کو جو دکھایا جا رہا ہے وہی spoon feeding ہو رہی ہے اس کو reality سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ماں کو اسے وقت دینا چاہیے اس کے باپ کو اس کو وقت دینا چاہیے اسے realities بتانا چاہیے compare کرنا سکھانا چاہیے اگر آپ اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے تو اس طرح کے جتنے فتنے ہیں وہ آپ کے بچے آپ سے چھین کے لے جائیں گے بہت خطرناک بات ہے یہ ہے بہت خطرناک بات ہے اور اس میں بہت تاخیر بھی ہو چکی ہے پہلے تو ابھی کیا حال جیسے میں اپنی family میں بھی بکر دیکھوں تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو دس بارہ سال کے ہیں اور ان کیندری کا ideology بن چکی میری بہین کا ہی بیٹا ہے میرا تو وہ ایک دن میں دوسری روم میں تھا وہ دوسری روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے کہا اس نے ایک دن کوئی ٹک ٹک پہ لگا ہوا تھا کافی دیر سے وہ ٹک 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 دیکھی جا رہا ہے تو ایک دن وہ اپنی ماں کے پاس گیا میری سیسٹر کے پاس گیا کہتا ہے یہ ملک ٹوڑ جائے گا جیسے بنگلہ جیسے چھوٹا تھا اس نے یہ الفاظ ادا کی ہے اور لٹرلی میں اٹھ کے باہر آ گیا پھر اس کو میں نے کوئی دس پندرہ منڈ میں نے سارا سمجھایا اس کو کہ وہ سیچویشن کیا دی کیونکہ وہ ٹک ٹک کے اوپر مسلسل دیکھ رہا تھا یہ چیزیں اس کو جو کچھ فیڈ کیا جا رہا ہے اس کو کیسے روک سکتے ہیں سر دیکھئے امریکہ کے اندر ٹک ٹک بند ہے انڈیا کے اندر بند ہے ٹھیک ہے نا اور بھی بہت سارے ممالک ہیں ہمارے اوپر کوئی اسمان سے نازل ہو گیا کہ ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا دنیا بھر کی قوموں نے اپنے اپنے مولک کے اوپر انفرمیشن فلو کے اوپر فیلٹر لگا رکھے ہم کوئی انوکھے جم پڑے ہیں اس دنیا کے اندر امریکن فیلٹر نہیں لگاتے وائس آف امریکہ امریکہ کے اندر دیکھنا جرم ہے سننا جرم ہے وہ امریکہ سے باہر دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ ڈش کے ذریعے بھی ہے امریکہ کے اندر دیکھتے ہوئے پائے گئے تو آپ کو آکے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ چوک کے لے آئے گا اور ہمیں لیکچر دیتے ہیں فریڈم آف سویچ کی اوپر جی 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 صحیح ہے بالکل وہاں پہ وائس آف امریکہ دیکھنا سننا جو ہے وہ منع ہے صحیح اسی طرح یورپ کے اندر برطانیہ کے اندر بہت ساری ویب سائٹس بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ بہن ہے تو ہمارے اوپر کوئی خاص وہی نازل ہوئی ہے کہ ہم نے ہر چیزیں لاؤ کرنی ہے ہمیں بھی اپنی قومی ترجیحات تیہ کر کے یہ فلو آف انفرمیشن جو ہے اس کو کرنا پڑے گا اور آخری بات دیکھئے یہ جو ریجنل سرورز ہیں نا واتس ایپ کے وہ آپ کو پتا ہے انڈیا میں پڑے ہوئے ہیں بلکل اسی ہے اور واتس ایپ کے اوپر آپ جتنی کمیونکس فیس بک سارا وہاں پہ بلکل ایسی ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو یہ واتس ایپ بھی ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی نظر سانی کرنی ہوگی اب تو فیشن ہو گیا نا اب تو سرکاری چائنیز طرز پہ کام کرنا پڑے گا نہیں اپنے سرچ انجن لانے پڑیں گے اپنی ایپس لانے پڑیں گی چائنہ سے ہم مدد مانگ لیں گے چاند پہ جا رہے ہیں چائنہ جیسا آپ مارشاللہ لگا دیں انفرمیشن فلو کے اوپر لیکن یار کہیں بھی کوئی فیلٹر تو لگائے نا ایسی ہے جس کا مو چاہتا ہے جس کا دل میں آتا ہے وہ مو چاہتا ہے وہ مو ٹھا کے آ جاتا ہے یہ ساری ارکتیں کر جاتا ہے اب دیکھئے میں چونکہ بہت زیادہ ٹائم لگاتا ہوں انگیجمنٹ کم ہے ٹھیک ہے ایسی ہے تو میڈیا کے اوپر تو میں زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ گزارتا ہوں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انڈینز کانٹنٹ ہے وہ لوگ الفاظ اس کا حوال دے رہے ہیں اس کا حوال دے رہے ہیں اس کا حوال دے رہا ہوتا ہے ایسی ہے ادھر والے ٹھیک ہے تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی بچوں کا یہ ڈکشن نہیں ہے یہ ڈکشن پار کا ڈکشن ہے یعنی کہ وہ بھی وہاں سے کام کر رہے ہوتے ہیں فیفت جنریشن واریئر بنے تو ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ جب ہم نے پاکستان میں کوئی ایشو اٹھانا ہو تو ہمیں ادھر سے مدد مل جاتی ہے اور پیمنٹ کے اوپر مل جاتی ہے ایسی ہے وہ آتے ہیں یہاں پہ ہمارے بیانیے کہ یہ ایسا تیسی پھیر کے چلے جاتے ہیں اور ہم نے کوئی سوچنا سمجھنا تو ہوتا نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں جہاں ہوا چل رہی ہے یہ بات ٹھیک ہے ہم تعداد دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ایک سرکاری ملازم خاتون بلوچستان سے چلتی ہے اور اسلام آباد میں آکے مظاہرہ کرتی ہے اور جس بندے کے لیے یا جن بندوں کے لیے وہ مظاہرہ کرتی ہے وہ کچھ جنوں کے بعد ایران کے اندر مارے کے آتے ہیں تحشت گردنگوی ہم بھائے مارے آتے ہیں لیکن آپ دیکھیں اس ایشو کو اٹھایا کتنا جاتا ہے اسے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ لاپت ہیں اور چند سو ہیں سر چند سو بھی نہیں ہونے چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں چند سو ہیں وہ بھی مجورٹی ان میں سے وہی نکلا آرہے ہیں جو بسیکلی دہشت گرد کیمپو میں مارے جا رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں چند سو بھی نہیں ہونے چاہیے مطلب پوری دنیا میں سب سے کم تعداد اس وقت پاکستان کی ہے جہاں پہ اس طرح کے ایشوز موجود ہیں اور سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف اس حوالے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ بڑا لمحہ فکری ہے افسر اس ایشو کو اٹھانے کے دوران میں نے کینلی ابزرب کیا میں نیچے جا کے کومنٹ پڑتا ہوں کون کون لوگ کومنٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ والے لینگویج بھی مجھے نظر آئی تو پھر میں نے اپنے کسی سابق سٹوڈنٹ سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں مختلف موقع بوسٹ ملتا ہے ہم لوگوں کو وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں اور یہ جو ہم نے فیفت جنریشن وار کے وارئیرز ٹرین کروائے گیا ارگینک قسم کا بڑا محول بنا ہوئے ایک دوسری کی مدد کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں کتنی خطرناک چیز ہے یہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ قرائے کے اوپر دونوں اطراف کے کی بورڈ وارئیر ایک دوسرے کو رینٹ پہ دستیا اور میں جن صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ بچہ جو ہے وہ مطلب کہ یو اے ای شفٹ ہو جو گیا ہوا ہے دبائی موو کر چکا ہوا ہے اتنی انکم ہوگی تو وہاں پہ اب وہاں سے اوپریٹ کر رہوں گے جیسے ہمارے روح فسن صاحب کہتے ہیں پی ٹی اے کے درجمان کہ باہر سے اوپریٹ ہو رہی ہے اور ہم میں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے ہم تو کچھ بے بس ہیں اس معاملے کے اندر ہر بندہ ہی بے بس ہے یہاں پہ سر آپ خود کو کیا کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں پروگریسیو ہیں ڈیموکریٹک ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آپٹمیسٹک ہیں اپٹمیسٹک ہیں تو افسوس ہوتا ہوگا کبھی غدار جیسے ٹیگ لگ جانا اور لوگوں کہنا کیونکہ کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں آپ خود اپنے آپ کو جانتے ہیں جب اس طرح کی ٹیگ لگتے ہیں کہ یہ غدار ہے یہ اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور وہ بعد میں اس کی سب سے بڑی جو جیت ہے آپ کی وہ ہے کہ آپ ان کیسے سے بری ہوئے ہیں بائیزت بری ہوئے ہیں اگر کچھ بھی ہوتا اس کے اندر تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آئے جاتی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کتنا مشکل ہے کہ اتنی 35-35 سال کی صحافتی زندگی اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس قوم کو اس زلزل سے باہر نکالا جائے اور اس طرح کے ٹیگ سب سامنے آتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے یہ تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے محضرت بہت بہت پانی ہی ہے اگر پلیس آپ تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ حدایت دے ایسے لوگوں کو اور اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو اور خاص طور پر مجھے نا ایسے مجھے ان کیبورڈ وارئیرز کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف ہوئی جب ادارے کی طرف سے یہ کہا گیا وہ ایک گول دائرہ سا بنا کے اس کے اندر مختلف لوگوں کے چہرے پریزنٹیشن میں آنام ہے اور اس میں میری بھی تصویر لگا دی گئی تو میں دو دن تک روتا رہا آپ نے پہلا نام ہی قائد عظم کا لیا آپ نے میں یقین کریں یہ question میں نے اس لیے یہ question تھا نہیں میرے پاس لیکن جب آپ نے پہلا نام لیا قائد عظم محمد علی جنہ میری ideal شخصیت ہیں اور جب میں نے زندوں کی بات کی تو آپ نے کہا آپ ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک کام کر رہے ہیں تو میں نے اس لیے یہ سوال کیا inspiration نہیں ہے liking disliking liking disliking بالکل تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا بارحال یہ مطلب کہ اس وقت زیادہ تکلیف ہوئی جب ادارے کی طرف سے یہ بات جو تھی یہ سامنے آئی ویسے لوگ تو کہتے ہی رہے ہیں یا کہتے رہے ہیں تکلیف اس لیے کہ ادارہ نوز نہیں اس کی وجہ یہ ہے وہ چانتا تھا کہ آپ نہیں ہیں کس کی ایمہ پہ کیا گیا زیادہ سے باتے اس وقت حالات کیا تھے اس وقت حالات کیا تھے اس کو بہت تکلیف ہوتی اور زیادہ کوئی میں کسی بندے کے رائے کو آپ کے ساتھ نسلوں کا ڈیٹا موجود ہو تو آپ کے موبائل آپ کے فون ٹیپ سارے چیزیں کر سکتے ہیں اور پھر وہ اگر یہ بات کریں تو زیادہ تکلیف ہوتی یہ آنسوں کی وجہ ساتھ یہ ہے کہ چانتے ہو کہ میں نہیں ہوں لگے پھر بھی تم نے دائرہ بنا آکے پیش کیا پریزنٹیشن میں اور اس وقت زیادہ سی بات ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ آپ کو عزت سے نواز ہے آج بائزت بری ہیں آپ آج کوئی آپ پہ یہ انگلی اٹھا نہیں سکتا یہ عزام لگانے والے بھی جو ٹیٹائر ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں وہ بھی آپ پہ نہیں یہ انگلی اٹھا سکتے گی وہ بھی کہیں گے کہ ہم سے آج کہیں نہیں کہتے ہوں گے یہ جلتی ہوگی ہے انہوں نے انہوں نے بعد میں بقاعدہ اس کے اوپر معذرت بھی کی لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو ایکسکلوسیو تھی نا پبلیکلی تو نہیں تھی وہ تو ڈیمج کو لیے کچھ مرچ مسالہ ڈالتے ہیں کچھ تھامنیل وغیرہ بڑا تڑکتا بھڑکتا کہ ویوز آجائیں بس سر اپنے ایڈیٹر کو کہتے ہوگی یہ تصویر چھوڑی سینا ایسے کر کے لگا تک کہ ویوز زیادہ آجائیں تو بری چیز نہیں ہے میسے یہ آپ اگر کلک بیڈ سے کہتے ہیں تھامنیل کو نہیں میں میں نا یا آپ کہتے ہیں کہ جو سٹوری ہے سٹوری پہ بات ہوگی میں کوئی دیکھیں ففتیوں کی طرح بات نہیں کروں گا پہلے میں نے یہ شروع کیا یہ 2017 کے اندر تو ان کا اسرار ہوتا تھا کہ تھامنیل آپ لکھ کے دیں اب ظاہر ہے میں تو اخبار کا آدمی تھا یا تو میڈیا کا آدمی تھا تو میں نے تو وہ والے لگانے ہوتے تھے تھامنیل اس کے ویوز نہیں آتے کافی عرصہ تک چلتا رہا پھر میں نے پھر ایک فارمولہ ہے خبر کا خبر وہ ہے جو ایک عام آدمی کو یاد رہ جائے مثلا آپ یہ جو ہمیں چائے دیکھے گیا ہے ابھی ٹھیک ہے اس کو اگر آپ کوئی واقعہ نریٹ کرنے کو کہیں جو یہ نریٹ کرے گا اصل میں خبر وہ ہوتی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں اور آپ جو نریٹ کریں گے وہ خبر مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہمارے ایک سینئر تھے وہ ایک سیمینار کی رپورٹنگ کرنے گئے اور پہنچے جب سیمینار بھی ختم ہو چکا تھا اس کے بعد چائے بھی پی جا چکی تھی اور لوگ گھروں کو جا رہے تھے تو انہوں نے آتے ہی پوچھا ہوتل کی انتظامیاں سے کہ سیمینار میں کس بیرے نے سرب کیا انہوں نے بتایا کہ وہ فلان محمد خان نے سرب کیا تو وہ گئے محمد خان کے پاس محمد خان یار بتا اس میں تمہارے خیال میں سب سے بڑی بات کیا ہوئی ٹھیک ہے نا اور محمد خان نے وہاں پہ سرب کیا ہوا تھا اس نے بتایا کہ سار یہ بات ہوئی یہ بات ہوئی وہ تینوں چاروں جو باتیں بتائیں انہوں نے وہ خبر لکھ دی اگلے دن وہ پاکستان کے سب سے بڑے اخبار کی لیڈ تھی کوئی ایکس ٹرائفرٹ کی ضرورت نہیں پڑی نہیں خبر ہے ہی وہ جو ایک عام آدمی جس واقعے کو کنسیو کرتا ہے نا جس طرح وہ ہے خبر وہ ہے نوویلٹی ٹھیک ہے نا یہ جو ویلوگرز ہیں نا یہ جیسے کوئی یہاں پہ اس ٹوڈیو میں داخل ہو اور ایک بہت بڑی گالی دیتے ٹھیک ہے آپ اور میں اور یہ ہمارا آڈیو والا بندہ دے ویل گیٹ شاک ٹھیک ہے یہ ہوا کیا صحیح ویلوگر اس وقت شاک کر رہا ہے قوم کو لکٹے آ گیا مارے آ گیا اپنا آرمی چیف آسم منید جیل پہنچ گئے عمران خان کے پہنوں میں پڑ گئے نواز شریف نے جناب جا کے عمران خان کے پہنوں پکڑ لیا حکومتی ایوانوں میں حلچل مچ گئی حلچل مچ گئی شاک کر رہے ہیں اور یہ جو ہوتی ہے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے ان تھامنیل کی عمر بھی ختم ہونے جا رہی ہے اگلے مجھے نہیں لگتا ایک سال اور یہ والی فلوسفی آپ کی کنٹینیو کر پائے کیونکہ لوگ پھر امیون ہو جاتے ہیں یا ٹھیک ہے یہ بکواس کرتے رہتے ہیں لوگ پیپل گیٹ امیون مسلمی نون نسو کا حکومت میں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شباز شریف پہلے وزیراعظم ہوں گے بلکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ نہیں ہوں گے کیونکہ نواز شریف آ رہے ہیں یا جو پانچ سال پورے کریں گے آپ یہ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ پانچ سال پورے کرے گی وزیراعظم اوپر نیچے ہو سکتا ہے اکتوبر تک وزیراعظم کوئی اور بھی آ سکتا ہے لیکن ابھی اکتوبر نکال گئے تو پھر شباز شریف صاحبی پانچ سال پورے کریں گے اور یہ ہمارے پہلے وزیراعظم ہوں گے جو پانچ سال پورے کریں گے ہو سکتا ہے یہ اکتوبر ازدکی ان میں سارے گن ہیں جو پانچ سال پورے کر سکتے ہیں بلکل گن ہیں سارے گن ہیں ان کے اندروں بلکل گن ہیں اور کرنے چاہیے دیکھیں جس طرح کی وہ فیصلے کر رہے ہیں اس میں تو میرا جو ہے نا وہ نہیں کرتا جس طرح کی لوگ انہوں نے اپنے اردگرد اکٹھے کر لیے اور جو ان کو ناکام کرنے کے اوپر تلے ہو گا ہے ٹھیک ہے نا اب میں نے آپ کو سعودی سرمایہ کاروں کا بتایا ہے اور اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں ابھی ہم جو ہے وہ ایم ایل ون کرنے جا رہے ہیں چائنیز کے ساتھ مل کے اتنی عرب سو عرب روپے کہ ہمارے اساسے نہیں ہیں جتنا ہم کرزہ لینے جا رہے ہیں کیسے مینج کریں گے ہماری ایکنومک ایٹیوٹی چل پائے گی جرنیڈگا کریں گے پھر آپ آپ اس سے کرنا چاہا رہے ہیں اس کا بہترین موڈل پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ تھا دنیا کر رہی ہے پاکستان میں اتنا پیسہ ہے آپ نے صرف پروجیکٹ دینا ہے کہ بھائی یہ پاکستان اب باہر سے جسے رمایہ کاری لینے جاتے ہیں اب پاکستان سے کیوں نہیں اٹھاتے ہیں اب آدھی ہے اس کو اٹلائیس دنیا کی آشل کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے افغانستان میں بیس سال جنگ لڑی گئی ہے اس نے دو دو ٹرکوں والوں کو آٹھ ہٹ ہزار ٹرکوں کا مالک بنا دیا اسی ہے ٹھیک ہے اور مطلب ایسی ایسی لوگ موجود ہیں اور درجنوں کی تعداد میں موجود ہیں جن کے پاس ہما وقت پانچ پانچ سو ارب روپیہ لکویڈیٹی کی شکل میں موجود ہے اور وہ ان کا لیگلی ارن پیسے ہیں حیران کن انکشاف ہے آپ یہ پچھلے دس سال کے اندر جنہوں نے بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیسنس لیے ہیں چیک کریں ان کا افغان ٹرانسٹ ٹریڈ کے ساتھ یا نیٹو کی ٹریڈ کے روپ جو ٹرانسپورٹیشن اس کے ساتھ کیا کانٹریکٹ یہ آپ کے ہاں جو کموڈیٹی کا بہران ہے وہ کیا ہے یہی دو چار گروپ اٹھتے ہیں کوئی رائس میں گھش جاتا ہے کوئی کپاس میں گھش جاتا ہے کوئی گندوں میں گھش جاتا ہے اور اس کو جیک اپ کر کے ملٹیپلائی کرتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں پوزیٹیولی یوٹلائز کرتے ہیں یہ چیزیں ہیں جو گممنٹ کو کرنے والے ہیں ہاتھ بندے ہوئے ہیں کسی نے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یا ترجیح ہاتھ الگ ہیں کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں confidence نہیں ہے اعتبار نہیں ہے کہ یہ لوگ آ جائیں بھائی آپ دیکھیں نا اس وقت آپ کے ایمیل ون کے اندر مین ایشو کیا ہے سب ایمیل ون کے اندر مین ایشو جو ہے اس وقت آپ کا بوٹل نیک جو ہے وہ ہیدر آباد سے سکھر تک کا سیکشن ہے پرکلیس ہی ہے کیوں ہے کیونکہ آپ نے اس کے اوپر دو سو سال پرانی فش پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں وہ ٹکنالوجی لگائی ہوئی ہے آپ ہم سائے انڈیا کی نکل مار لیں وہ دونوں لینکھوں کو آپس میں ویلڈ کر دیتے ہیں نہ اس پہ فش پلیٹ لگے گی نہ چوری ہوگی نہ کوئی ناٹ بولٹ کھول کے جائے گا مینٹیننس کا خرچہ بھی بچے گا آپ کا دوسری بات یہ ہے ہائی سپیڈ ہو جائے گی پھر آپ کی ٹرینوں کی بھی ایک سو دیس پہ تو بڑے ارام سے چلتے ہیں ابھی تو ایک سو اسی اعلی ٹرینیں بھی موجود ہیں لیکن اس کو آپ ڈر کے مارے ایک سو دست سے اوپر چلاتے ہیں نہیں چلاتے ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ بلٹ آپریٹ ٹرانسفر کے اوپر آپ کہیں کہ بھائی ایک یا دو بندے تین بندے اپنے پارٹنرشپ بناو یہ کرو ہم پاکستان ریلوے آپ کو ٹرین گزارنے کے پیسے دیں گی سر ایک ون لائنر کے آپ میں مجھے چاہیے آپ نے جیسی باتیں ہم پی ای ملن کی بات کریں سیاستدان کی بات کریں سیاستدان کمزور ہے بزدل ہے نلائک ہے یا قابل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے بس ہے سیاستدان بے بس نہیں تو پاکستان میں کیا ہے ریزن کیا ہے ایک ایسا جملہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی شتر سالہ تاریخ جوانل سمود ہے کہ کیا ہم بے بس تھے نلائک تھے یا آپ سمجھتے ہیں کہ بزدل تھے سیاست سیاستدان کو کرنے لیں بس کوئی بھی اور کرے گا خطا کھائے گا اپنا اور ملک کا نقصان کرے گا اور اس میں عمل ہو رہا ہے سیاست سیاستدان کو ہی کرنی چاہیے آپ اسے سیاست کرنے لیں یہ اس کا حق ہے نہیں اس کام کے لیے بننے جیسے پودکاسٹ کرنا آپ کا کام ہے آپ کو ہی کرنا چاہیے میں انجینئر کی جگہ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا ایسے ہی ہے سر آپ کے سمجھتے ہیں کہ حافظ جنرل آسم منیر صاحب ہیں ابھی نئے آرمی چیف ہمارے ہیں بہت پوزیٹیف چیزیں ان کے بارے میں سامنے آ رہی ہیں سب سے بڑی چیزیں کہ کوئی کرپشن کا الزام ان کے پر نہ لگا آج تک نہ کبھی نظر آتا ہے مجھے جو چیز ان کے ذات کے بارے میں چیز سمجھ جاتی ہے کی پوسٹنگ سے اتنا خوف کیوں کہ بندہ اپنے آپ کو گولیاں پڑھوالے لانگ مارچ کرنا شروع کر دے آج بھی وہ شخص ان کے خلاف جو پروپیگنڈا آپ کے سامنے ٹویٹس آنے ہیں روکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں پروپیگنڈا کیا ریزن کیا ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب کیسی کیا وجہ ہے کہ کھٹک رہا ہے وہ شخص بندے کی نظروں کے اندر اس کے ریزن کیا ہے وہی ریزن کیا ہے دیکھیں اگر حافظ صاحب کا تھیری یا فلوسفی کو مان لیا جائے ٹھیک ہے تو پھر وہ صاحب جو ہیں وہ چور بھی ہیں زانی بھی ہیں اور ان کی میسیس کرپٹ بھی ہیں کرپشن کی پہلی فائل ون ہی واس پرائم منسٹر وہ تو جا کے حافظ صاحب نے پیش کی تھی نا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چھے مینے کے بعد ڈی جی آئی سے چینج کر دیا گیا تھا ان شیئر سنسیرٹی پیش کی تھی شاید آپ کے لیے یہ بات نہیں ہو آپ نے مجھے ایسی کے سامنے بٹھایا ہوا ہے ہم اگر اس کو چینج کر دیں اب انٹرویو ختم ہونے والے ایک بات مطلب آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ حافظ صاحب عمران خان صاحب کے بہت بڑے فین تھے ریلی اور انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ جا کے یہ بتایا تھا کہ یہ جو مافیا ہے مافیا ڈان ریاض ملک یہ آپ کے گھر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے اپنے خلوص میں جا کے بتایا تھا ان کی دماغ میں یہ پیچھڑ تھی کہ یہ بندہ کرپشن کے خلاف ہے جی اور میں اس کو بتاؤں گا تو یہ مجھے کلے سے لگائے گا کہ یار کیا بات کیا کام کیا تم نے آپ اندازہ کریں میں مطلب کہ سوری ٹو سی حافظ صاحب کے اپنے دماغ کے اندر ان کا کتنا بڑا بودھ ہوگا جو ٹوٹا ہوگا اور کئی لوگوں کے کئی لوگ بڑی بڑی پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں سر کئی لوگوں کے دماغوں میں بہتا ہی ہے ملو وہ یا کنافت ہوئی یا کناستائین شروع آوائے چیزیں ایسے ہی ہے وہ اور انہوں نے جا کے آؤٹ آف شیئر سنسیارٹی بتایا تھا کہ جناب یہ آپ کے گھر تک پہنچ گیا تو اس کو روکنا چاہیے آپ کو اندر سے آپ روکیں باہر سے میں روکتا ہوں which was his duty ان کو کیا پتا تھا کہ یہ بندہ وہ اٹھی پڑ گئی مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں میں نے کہا کہ بزمہ ناز غیر سے چاہیے تہی حس کے ستم ضریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں ان کے ساتھ جو سائیکلوجیکلی بیٹی ہوگی میں اس کو امیجن کر سکتا ہوں ایکزیکلی بالکل ایسی ہے حل کو امیجن کر سکتا ہے کیار یہ ایوی ٹھیک ہے نا تو اس لیے اب تک ان کے ساتھ جڑا وہی ہے جس کے ساتھ خود نہیں بیٹی ان کے لیے اچھے جذبات وہی رکھتا ہے جس کے اوپر خود نہیں بیٹی ان کے ہاتھ خود بیٹی بھی ایک اور پہلو بیٹ ہو سکتا ہے نا کہ وہ خود بھی ان جیسا ہو وہ پھر بننا چاہتا ہو یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے نہیں وہ اپنے جیسے کو بھی نہیں چھوڑ تھے کمیرہ ایک کمپنی تھی جو نوکیا کو مارکیٹ کیا کرتی تھی ہم نے بڑے موبائل خرید دیا ہے اس سے اس کے جو ٹاپ مین جو تھے وہ اسلام آباد سے آتے ہوئے دارے فانی سے کوج کر گئے تھے وہ کیس کھولے کبھی کوئی ادارہ اس کی وجہ کیا ہے اوورڈوزنگ تھی اوورڈوزنگ اور ڈرائیور کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ لٹا کے ان کو روانہ کیا گیا تھا کوئی کرے تو صحیح نا اس میں نسار علی خان صاحب بھی شامل تفتیش ہوتے ہیں جب موٹر پہ پولیس نے پکڑ لیا تھا تو انہوں نے چھوڑنے کا حکم جاری کیا تھا بہت ساری داستانیں بہت سارا کچھ ہے صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ فیوچر کیا ہے یہ تو پہلے تو میں ایک سوال آپ سے بڑا تھا وہ کرنے والا اپنے بھیج میں جو بات کی کہ ابھی بہروس ابزواری کا اپنے کلپ دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ چوبیس سال سے میں اس شخص کو جانتا ہوں اور ایک پیک کے علاوہ اس شخص نے کبھی اس سے زیادہ نہ کم نہ زیادہ وہ 3.5 ملی لیٹر کا کوئی گلاس بناتے تھے پیک وہ اپنا وہ ایک بڑے مشہور انڈیا کے بھی ہے نا جو ان کے بڑے مشہور ہیں کہ وہ ستر تیس ستر تیس کر کیونکہ شاہ ہو سکتا ہے کہ دو بے ٹون ہوتے ہوں تو اس لیے عوام کے لیے بہتر فیصلے کرتے ہوں کہ پیتے ہی گی دے میں سمجھتا تھا کہ بہروس صاحب زواری صاحب جو ہیں وہ صرف احمق ہونے کی اداکاری کرتے ہیں ایسا دوست ہونا دشمن کی ضرورت نہیں میں غلط تھا وہ واقعی احمق وہ ایسی حقیقت تو بھی ایسی ہیں تو جو پروڈیوسر تھے وہ ان کو ان کو دیکھ کے عملی زندگی کے اندر دیکھ کے ان کو کریکٹر دیا حضرت ایک پیک والے کی کیا اسلام میں سزا ہے پھر نہیں دیکھیں ان سے پہلے یہ والا ایک پیک والا جو بیان ہے نا یہ بھٹو صاحب کے گلے پڑ چکا ہے نا انہوں نے کہا تھا پیتا ہوں پر تھوڑی سی پیتا ہوں عوام کا خون نہیں پیتا اور یہ بات بھٹو صاحب کے گلے پڑ گئی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے شراب پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلک کرے مطلب کہ اسی طرح یہ والا ایک پیک بھی ان کے گلے پڑے گا اگرچہ اس وقت بیانیہ کی دنیا کے اوپر نریٹیو ورلڈ کے اوپر ان کی حکمرانی ہے اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں لیکن امید کا سورج تلو ہونے کو ہے بھارت میں مودی کی ہار کو آپ حلکہ نہ لیں وہاں پہ تو زیادہ سے زیادہ الزام بھی اگر لگایا گیا تو آئی ایس ای پہ لگایا جائے گا کہ اس نے پاکستان کا پاکستان نے ہمارا الیکشن منور کیو جیسے امریکہ میں رشیہ بھی الزام لگتا ہے نہیں رشیہ کا تو خیل الزام ہو سکتا کسی حد تک درست ہو ہم تو یہاں پہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کرے یہ پرسکون طریقے سے ان کا انتخاب ہو جائے کیونکہ یہ ہر الیکشن پہ ہم سے پنگا لیا کرتے ہیں اور پاکستان کے اوپر آج بھی دیکھیں خود کو بہت ترقیہ ہفتہ پیش کرتے ہیں لیکن ان کا پورا الیکشن یہ ہوتا ہے کہ پاکستان that's all ٹھیک ہے اور وہ نہ غربت نہ مہنگائی نہ ترقی نہ سب کا بکاس کچھ نہیں ہے پاکستان اس دفعہ تو انہوں نے پورے مسلمانوں کے خلاف الیکشن لڑا ہے exactly اگر مودی صاحب کو دیکھیں اوپی سے کلین سیپ ہوئے ہیں اوپی گھڑ سمجھا جاتا تھا پی جی پی کا اور حالت دیکھیں وہاں پہ بھی سیٹے میں نہیں نکال سکے تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ آیا کہ آیا ہمارے اوپر الزام کے ہم نے منور کیا ان کا الیکشن آخری دو تین پھر ہوں گے سر سانے نو مئی میرا خواہد پاکستان کا نائن الیون کہہ لیں چلے میں نائن الیون سے نہیں کمبیر کرتا لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا تھا پاکستان کی اسٹری میں اور ہم کسی نے اگر غور ایسیمپل دے نہیں ہو تو وہ ایک ایسیمپل دے سکتا ہے اس لیول کا پاکستان کے اوپر یہ ایمپیکٹ تھا جو میرے خیال سے کافی حد تک کنٹرول کیا گیا یہ پلان بہت بڑا تھا یہ بہت دور کا پلان تھا اور شاید اللہ تعالی کی بلیسنگ ہی تھی کہ ہم اس کو کافی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے اس طریقے سے اس انتشار کو پھیلنے کا موقع نہیں دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بھلا پائے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ یا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اندر کتنا غم و غصہ اس کے حوالے سے پایا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اور وہ اس کو ٹولرڈ کر لیں گے وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہوا تو آپ کیا کریں میرا نہیں ہو گیا جو ہو گیا ادارے کا جو بیسک سٹرکچر ہوتا ہے میں آپ سے ارز کروں آپ اگر انسانی جسم کو دیکھیں تو آپ اس کے اوپر کوئی چوٹ آ گئی ہے جب تک وہ چوٹ ہیل نہیں ہوتی آپ کا پوری باڈی ڈیسٹرم رہتی دو سو پہنتیس تین سو پہنتیس یا تین سو انتالیس جگہوں کے اوپر بیاک وقت اٹیک ہوا تھا پورے پاکستان اور یہ ساری کی ساری فوجی تنصیبات تھی اور کوئی دشمن جو ہے وہ بھی ایسی سیچویشن آئیڈیلائز نہیں کر سکتا ویجولائز نہیں کر سکتا جو سیچویشن اس دن فراہم کر دی گئی ان کو اگر آپ ان کو فورگو کریں گے تو ادارے کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا یہ دس ایس اور وہ ادارہ جس نے پورے فیڈریشن کو اور پورے ملک کو جوڑ کے رکھا گا ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں اس پہ تنقید کریں لیکن بہرحال فیلحال تو وہی بائنڈنگ فورس ہے نا ٹھیک ہے نا اور اس کی غیر موجودگی کا مطلب ہوگا ملک میں انارکی اور ہم لیبیا کے اندر یمن کے اندر شام کے اندر عراق کے اندر اس انارکی کو اچھی طرح دیکھ سکتے آپ تو مثالیں ہیں مارے پس موجود ہیں جو آپ نے بیان کیا بلکل لائی مثال ہے افغانستان کے اندر کہ جب ایک سینٹرلائزڈ بیلنسنگ فورس کو آپ غائب کرتے ہیں تو پھر سوسائیٹیز معاشرے ملک کس طرح گرتے ہیں سر لاسٹ بلکل آپ سے question کی یہ کوئی آٹھ ماں لاسٹ ہے سر یہ لاسٹ ہے لاسٹ دو تین آپ کو میں نے کہا تا میں نے تنقید ہوتی ہے کہ خاندانی سیاست ہے خاندان سے باہر کوئی لیڈر نہیں ملتا پیپلز پارٹی لے لیں یا مسلم نون لے لیں اور اگر آپ پی ٹی آئی کی بات بھی کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارے عمران خان ہیں وہ ہوں گے تو سارے مسائل ہوں گے یہ رویہ معاشروں میں آپ خمچھتے ہیں کہ یہ بڑا پھل پھول پھول پھولنے والا یہ آرگیمنٹ ہے کہ ٹھیک عوام ہی ووٹ دے رہی ہے اسے پھر نئی قیادت نئی سوچ آپ سمجھتے نہیں کہ دیولپ ہونا بڑا مشکل ہو جاتے ان چیزوں کے لئے اس کو اگر دوسرے نظری سی بھی دیکھیں تو عوام کے اندر جو شئیس فرما دیں وہ ہی اٹل ہوتا ہے وہ اس آئیڈیالوجی کو لے کے چلتے ہیں اب یہی پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں وہ کہتے تھے کہ پاک پاکستان کو اراغ بنانا چاہتے یہی گفتگو کرتے تھے اور آج وہ ہی ان کی حالت دیکھ لیں کیونکہ آج ان کا ایک لیڈر زیر اتاب ہے تو ان کے لحاظ سے تو یہ دارہ سب سے برا ہے ان کی نظر میں اب چند مہینوں پہلوں کی بات ہے کہ ان سے ہی سب کچھ ہے یہ سوچ آپ کیسے develop ہو راتے کم ہے عمران خان کے دور میں اگر میں نے کوئی establishment کے حوالے سے بات کی ہوگی تو آج میرا وہ موقف ہے کہ rules regulations constitution that's all اگر آپ اس کے اوپر ہیں تو آپ میرے لئی سب کچھ ہے چاہے نواز شریف کچھ بھی کہتا رہے چاہے عمران خان کچھ بھٹا رہے چاہے بھٹا کچھ بھی کہتا رہے تو یہ سوچ develop کیسے کریں گے پھر آپ یہ دونوں چیزیں connected ہیں میں آپ سے ارز کروں ٹرودو کا باپ بزیراعظم رہا ہے کینیڈا کا بوش سینئر بوش جونئر رہے ہیں اب بوش جونئر کا بیٹا بھی آگیا سیاست کے اندر اور وہ بھی گورنش اندر بننے جا رہے دنیا کے تمام موالک کو اٹھاتے جائیے فیملی لیگیسیز پولٹکس کے اندر ہوتی ہیں ہمارے انڈیا میں دیکھ لیجئے راہول صاحب آئے ان کی نانی بیوزیر دادی بیوزیر آزم رہی ٹھیک ہو گیا اچھا پاکستان میں آ جائیے یوسف وزا کلانی صاحب تو فیملی ممبر نہیں تھے راد علی شاہ صاحب تو فیملی ممبر نہیں ہے راجہ صاحب جو ہیں گجر خان والے راجہ صاحب میں ارز کر رہا ہوں نا وہ تو نہیں تھے دوست احمد خوصہ تو فیملی ممبر نہیں تھے شاہد خاکان اباسی تو فیملی ممبر نہیں تھے اس سے پہلے آپ لوگوں کے غلام ایدروائن ہم نے تو ان کو ایزا ریپورٹر کور کیا ہوا وہ تو فیملی ممبر نہیں تھے اب آجائے لیڈرشپ کی طرف بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پولیٹیکل لیگیسی کو سیمبلائز کرنا ہوتا بھٹو کے نام کا اب آپ کا ووٹر کا سینس یہی پہ ایگزسٹ کرتا ساتھ میں گاندھی کے نام گاندھی لیگیسی ٹھیک ہے نا گاندھی کا ووٹ ہے ہمارا ہم نے تو ہمیشہ نواز شریف کو ووٹ دیا یہ چلتا ہے ہمارے تو اسے وہ والی بلڈ سٹرین چاہیے جو اس لیگیسی کے ساتھ اسے کر لیا لیکن بیٹے کا نام بلاول بھٹو ذرداری رکھا ہر جو چوتھا بندہ اٹھتا ہے ان کا ناقد ہر دوسرا بندہ بلاول کے اس پہلو کے اوپر برزبانی کرتا ہے مجھے پیوز پارٹی سے اختلاف ہے لیکن بلاول مجھے اچھا لگ ایزا وزیر خارجہ تو شاید ہم سب کا فیر بٹے ہو بات کریں اس کو دنیا کے محول کا اپنے والد صاحب سے زیادہ پتا ہوتا ہے دنیا کے معاملات کا سوری ٹو سی ویل اویر ویل اویر کہ اردگرد ہو کیا رہا ہے اوپر سے فورن آفیس کا پالش ہو گئی اس بچے کو ملہ ٹھیک ہے مستقبل کا پولیٹیشن ہے پولیٹ ٹکس ہے لیکن دے نا اتنی لیگیسی کریئٹ کرے نا بھٹوز اپنے الطاف بھائی جو تھے انہوں نہ بھاگتے 93 کے اندر کرتے نا اپنی لیگیسی کریئٹ الطاف بھائی 93 میں نہ بھاگتے آج پورے پاکستان کے اندر امکیوم ہوتی قیمت ادا جی آج پورے پاکستان کے اندر امکیوم ہوتی یہ تو معاشرہ اتنا زیادہ اور مشرف صاحب کے دور کے اندر تو اتنے فیوریبل کنڈیشن تھے اگلوں نے امکیوم کو جا کے ازاد کشمیر میں وزارت نے دلوا دی تھی ایسے ریزرز سیٹوں کے اوپر ٹھیک ہے نا صرف لیڈرشپ بھاد ٹھیک ہے نا اچھا کوئی بات نہیں ایک دفعہ جانا پڑ گیا تو شاید خانہ باسی چودرین سار شاید یہ ایکسپیرینس بھی ہے شاید اس لیے کہ بندہ جانا پڑ گیا بندہ ٹھیک نہیں ہے لیکن بندہ ٹھیک نہیں نکلتے ہیں نا کچھ دین تو بات یہ کیا ریزن ہوتا ہے سارے وزیراعظم بن گئے اور آج بالکل ہی سمجھتے کچھ نہیں آج لیڈرشپ کو اور اپنی انڈیولوجی پکڑ کے بیٹھے ہیں نہیں ان کا نا اصولی اختلاف ہے نا اس کو احسان فرموشی سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں اپنی اختلاف ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آج کے دن جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ مری میں موجود ہے ٹھیک ہے ایک کال کی بات ٹھیک ہے نا میاں نواز شریف فون اٹھائیں شاید خکان و باسی کو فون ملائیں مفتا کو فون ملائیں ٹھیک ہے اور نسال علی خان کو فون ملائیں یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے فون کا ویڈ کر رہے ہوں گے میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب ہمیں فون کریں وہ نواز شریف کو نہ نہیں کر سکتے اگر وہ فون کریں اگر وہ فون کریں اور اگر ان کے اردگرد موجود لوگ ان کو کرنے دیں میرا نہیں خیال ان میں سے کسی کی حمت ہے جو میاں نواز شریف کو کہے کہ میں نہیں واپس آئے نواز شریف کی طبیعت میں سار یہ چیز ہے کہ وہ کسی کو فون کریں نراز بندے کو نواز شریف کی طبیعت میں یہ بات ہے بلکل ہے وہ کریں گے نواز شریف صاحب ہمبل آدمی ہے ایلوگنٹ نہیں ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر انہیں حالات مجبور نہ کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو بہت سارے ایسے لوگ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ الیکشن ہار گئے ہیں ان کو کنسولیشن کی ضرورت ہے میاں صاحب کو انہیں بھی ایک ایک فون کر کے کنسول کر دینا چاہیے کوئی حال جنہیں سار بہت بہت شکریہ and it's an honor thank you so much sir thank you